جی اسلام علیکم جی آج میں آپ کو انٹی ایجنگ ہومیوپیتک کی میڈیسنز وہ کونسی ہیں اور ان کے استعمال کرنے سے آپ کے چہرے سے داگ دھبے وہ بھی صاف ہوں گے آپ کی رنگ میں نخار آئے گا اور اگر آپ کی عمر اصل آپ کی عمر سے زیادہ لگتی ہے تو اس میں بھی نمائیہ فرق آئے گا اور آپ اپنی عمر سے کم نظر آئیں گے تو اس طرح کی ہومیوپیتک دوا کی عدویات کی بات کرتے ہیں میں آپ کو ہومیوپیتک کی دو میڈیسن بتاؤں گا اور ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے باقائدگی سے آپ اس کو لگائیں گے بھی لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کو لینا ہے آپ نے وہ کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور ان عدویات کے کیا فائدے ہیں اور یہ کس طرح سے ورک کرتی ہیں بات کرتے ہیں جو ہومیوپیتک کی پہلی دوا ہے اس کا نام ہے بربیرس ایکیفولیم اب یہ دو امیپتی کے دویات ہیں ایک بربیرس والگیرس ہے اور ایک بربیرس ایکیفولیم ہے یہ آپ نے دوائی لینی ہے اس کو آپ نے لگانا ہے اب دو طرح کی سکین ہوتی ہے یعنی جلد ہوتی ہے لوگوں میں ایک ہوتی ہے چکنائی والی جلد اور ایک ہوتی ہے درائے یعنی خوشک جلد جن کی سکین تو ہوگی چکنائی والی آئلی سکین ہوگی وہ کیا کریں گے ہمیپتی کی دوائی بربیرس ایکیفولیم ڈریکٹ کیو لیں گے تھوڑی سے ڈکن میں ڈالیں گے روئی لیں گے اور چہرے پہ لگا لیں گے نہانے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے لگائیں لگا رہنے دیں چہرے کو اوپر اور پھر نہا لیں اسی طرح رات کو سونے سے پہلے لگائیں اور صبح چہرہ دھولیں تقریبا جب آپ ایک ماہ اس کو ریگولر استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سکین کے اندر واضح فرق آ گیا کیوں کیونکہ یہ کرتی ہے خون صاف کرنے والی دوائی مانی جاتی ہے اس کے علاوہ چہرے کے محاسوں خصوصاً چھائیوں کے لئے بھی مفید ہے چہرے کے غدود کے جو فیل فنکشن ہوتے ہیں ان کو بھی درست کر کے جلد کی صفائی کرتی ہے اور اس کے علاوہ وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں خاص طور پہ جن کے چہرے اوپر کیل محاسے ایکنی پیمپلنز نکلتے ہیں انتہائی زیادہ جو ہے نا ان کو فائدہ دیتی ہے تو کیا کرنا ہے لگانے کا آسانی سے طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں چکنائی وال جلد کے اوپر اب جن کی سکین ہوگی درائی یعنی خوشک ان کو کیا کرنا ہے انہوں نے اس طرح کرنا ہے کہ تھوڑا سا ار کے غلاب لینا ہے یہی دوائی کا ایک ڈھکن لینا ہے بربیرس ایکیفولیم کا اور تھوڑی سی ویزلین لے لینا ہے ان کو مکس کرنا ہے اور پھر روحی کارٹن کی وجہ سے چہرے پہ لگا لینا ہے اسی طرح نہانے سے گھنٹہ پہلے لگائیں اور رات کو سونے سے پہلے اور صبح چہرہ دھولیں دوسری جو ہمیوپیتک کی دوا ہے سارسپریلا کیو یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کے رنگ کو صاف کرتی ہے اگر کسی کا ساملہ رنگ ہے اور بقیدگی سے وہ اس کو تقریباً اگر پانچ سے چھ ماہ استعمال کریں تو یہ کیا کرے گی اس کی رنگت میں نکھار لے آئے گی اس کا رنگ کافی صاف ہو جائے گا کیونکہ یہ جگر کے اوپر بھی کام کرتی ہے یہ پتے کے اوپر بھی کام کرتی جتنا آپ کا لیور فنکشن اچھا ہوگا آپ کے خون میں سے میلالین کام ہوگا میلالین کام ہوگا آپ کی چہر سے چھائیاں داگ دبے کام ہوتے جائیں گے آپ کا خون صاف ہوگا وہ ہیلدی رہے گا آپ کی سکین بھی اس کی وجہ سے کیا رہے گی ہلدی رہے گی تو دونوں دبائیوں کا یہ فنکشن ہے جگر کے اوپر لیور کے اوپر بڑا اچھا کام کرتے ہیں جو خون کے اندر میلالین ہوتا ہے اس کو بہت اچھا کرتے ہیں اس کو نارمل کر دیتے ہیں زیادہ ہے تو کم ہے تو جتنا میلالین کام ہوتا جائے گا اتنا آپ کا چہرہ اتنی آپ کی رنگت کلر جو ہے وہ نکھرتا جائے گا کیونکہ میلالین ہی اسی طرح کا آپ کے جو ہے ایک سیرم ہوتا ہے خون میں جو آپ کے کلر کے وائٹ ہونے کا سفید ہونے کا سامولہ ہونے کا یا بہت گورا ہونے کا اس کو اوپر انحصار ہوتا ہے یہی میلالین آپ کے جو ہے بلڈ کے اندر سیرم کے اندر یہ کیری کرتا رہتا ہے جیسے اکسیجن کے سیلز کیری کرتے سی طرح یہ میلالین بھی جو ہے لیور میں بنتا ہے جب آپ کا لیور ٹھیک ہوگا درست ہوگا تو پھر زیاری بات ہے یہ کیا کرے گا آپ کی جو چیرے ہے رنگت ہے اس کو کر دے گا آئی ہوپ آپ کو اس کو اچھی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور یہ ہمی پتے کی میڈیسن استعمال بھی کریں